اسلام علیکم میں امداد سمرو چھوٹے چھوٹے معاملات چھوڑ کر عمران خان صاحب کو بڑے معاملات میں پکڑنے کا فیصلہ ہوا ہے حکومت نے کام تیز کر دیا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پر آئی ایم ایف کی دیل خراب کرنے والے شوکت ترین کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا ہے ایف ایہ نے اجازت مانگ لی ہے عمران خان صاحب کا اپنا اعتراف آ چکا ہوا ہے عدالت کے اندر کہ انہوں نے بددیانتی کی ہے انہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے معاملہ زکاة کے پیسوں کا اور ظاہر بڑا اعتراف ہے عمران خان صاحب کا اور اعتراف بھی اپنے جو کیا وہ مقدمہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے کیا ہے خواجہ عاصف کے اوپر جو حد تک عزت کا دعوی عمران خان صاحب نے داہر کیا تھا اسی میں جو خواجہ عاصف الزام لگا رہے تھے اسی الزام کی عمران خان صاحب نے تصدیق کر لیا ہے اسی کا اعتراف کر لیا ہے اور مریم نواز صاحبہ ہیں جو اب تیزی کے ساتھ متحرک ہو گئی ہیں اور عمران خان صاحب کو للکارنا شروع کر دیا انہوں نے سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی عمران خان صاحب کے لیے حالات دن بعد دن دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اچھے نہیں رہے عمران خان صاحب کے لیے بلکہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے جو نیب کا معاملہ تھا ہیلیکوپٹر سکینڈل والا نیب نے تو عمران خان صاحب نے تو قانونی بدلوا دیئے تھے نا ان کے دور میں تو کچھ چلتا ہی اور تھا لیکن اب الیکشن کمیشن نے نیب کو ہیلیکوپٹر سکینڈل کی جو ریکوری ہے پیسوں کی وہ کرنے کے لیے چٹھی لکھ دیئے ظاہر ہے اس میں بھی عمران خان صاحب پھس جائیں گے آج جو ہے وہ اسلام آباد میں مقامی عدالت میں سمات تھی اب عمران خان صاحب کو اتنی عیاشی حاصل ہے جو شاید کسی اور کو نہیں ہوتی لیکن عمران خان صاحب کو ہے کہ ان سے ویڈیو لنک پر جرا ہو رہی ہے اور وہ عدالتوں میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں جی میری سمات جو ہے میری حاضری ویڈیو لنک پر کریں یا مجھے حاضری سے استثناء دے جو عمران خان صاحب کے اپنے یعنی جس میں وہ خود مدعی ہیں وہاں بھی نہیں جا رہے ہیں جہاں وہ ملزم ہیں وہاں پر بھی نہیں جا رہے ہیں لیکن بہرحال جائیں نہ جائیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب فیزیکلی نہ جا کر عدالتوں میں بچ جائیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ درہا پول دے سکتے ہیں معاملات کو طویل کر سکتے ہیں عدالتوں میں معاملات اور یہ عمران خان صاحب اس میں ایکسپرڈ بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو فورین فنڈنگ کیس تھا اس میں دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس تک عمران خان صاحب نے لٹکا ہے رکھا تھا اس مقدمے کو کبھی ایک کلتوہ کبھی ایک درخواست کبھی دوسری درخواست کبھی عدالت کو اپنا الیکشن کمیشن کے آثورٹی کو چیلنج کر لیا کبھی جوریسڈکشن کو چیلنج کر لیا کبھی پتا نہیں کیا کیا کبھی الیکشن اب جو اسٹیٹ بینک کا جو تھا اسکروٹنی کا طریقے کار اس پر اعتراض اٹھا لیا آٹھ سال عمران خان صاحب اس معاملے کو لٹکائے بیٹھے رہے اب جو دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کے اوپر آیا الزام وہ معاملہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود دلتوار لیتے رہے مدعی خود تھے ہوتا یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فورا انصاف مل جائے لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں الٹا ہے عمران خان صاحب خود انہوں نے حتق حضرت کا دعویٰ دائر کیا تھا اور اپنا دوہزار بارہ میں الزام ان کے اوپر لگا تھا خواجہ عاصف نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کیا جو پیسہ ہے جو زکاة کا وہ پیسہ عمران خان صاحب نے جوے میں سٹے میں ہار دی ہے پھر خواجہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک غلط انویسمنٹ کی تھی کسی آوزنگ سوسائیٹی میں انویسمنٹ کی تھی ملک سے باہر تو پیسہ ڈوب گیا عمران خان صاحب نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کبھی انویسمنٹ ہم نے کی نہیں ہم کبھی سٹا کھیلے نہیں حالانکہ سٹے والی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خود اپنا انٹریو ہے بتاتے ہیں وہ میرا حال ہے کامران شاہد صاحب کا انٹریو ہے کے لئے بڑا وائرل ہوا کافی بار وہ اس میں خان صاحب سے وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے کبھی سٹا سٹا تو کھیلا ہوگا اور نے کہا جی میں نے نہیں کھیلا لیکن وہ جو میرے برادر لاؤ تھے یعنی جو جمائمہ کے بھائی جو صادق خان کے الیکشن بھی لڑے لندن کے میئر کا ان کا حوالہ دے رہے تھے وہ کہ وہ کھیلا کرتے تھے ایک بار میں گیا تو وہ گھر پر بیٹھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ یار مجھے کوئی ٹپ شپی دے دو تو میں نے کہا جی میں اگر آپ کو ٹپ دوں گا کہ آپ نے کس پر کھیلنا ہے اور پھر اس پر جو پیسے کماؤ گے اتنے میرے اس کے بعد باقی آپ کے تو کہتے ہیں جی میں نے ان کو ٹپ پر نہیں جیتے گئے جیتے گئے تو پندرہ لاکھ کیا میرا خیال ہے نمبر پندرہ لاکھ روپے جو ہیں مجھے اس کی ضرورت تھی کیونکہ میرا جو پی ٹی آئی پہ نئینی جماعت بنی ہوئی تھی کرزیں چڑھے ہوئے تھے تو میں نے الیکشن لڑا تھا تو کرزیں اتارنے تھے اس کے لیے میں نے وہ سٹا کھیلا تھا یا اطراف کر لیا سٹے کا اسے بڑی کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو عمران خان صاحب بایا ناز کرکٹر اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بندہ سٹا کھیل رہا ہے اور وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس کو کنسلٹ کر رہے ہیں کنسلٹیشن کر رہے ہیں اس کی تو وہ جو اگر کسی باہر کے ملک کا کوئی بندہ یہ اطراف کرتا تو پھر ظاہر رگڑا جاتا پتہ نہیں آئی سی سی وغیرہ اس کا کیوں نوٹس نہیں لیا لیکن بارہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے سٹے میں پیسہ گوایا عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں پھر عمران خان صاحب نے قوم کو دکھانے کے لیے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا خان صاحب نے حتی قیزت کا دعویٰ کر دیا دوہزار بارہ کا معاملہ ہے آج چل رہا ہے دوہزار تئیس تقریباً گیارہ سال یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے تو آج جو سمات ہوئی ہے اس میں پچھلی سمات پر بھی عمران خان صاحب نے اعتراف کیا تھا اب بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ تیس لاکھ ڈالر تین ملین ڈالر وہ انہوں نے انویسمنٹ کی تھی اپنا وکیل خواج عاصف صاحب کے انہوں نے ان کی جرہ کی عمران خان صاحب کے اوپر علی شاگیلانی صاحب اب اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل درست بات ہے کہ میں نے سرمایہ کاری کی تھی دوہزار آٹھ میں اور سرمایہ کاری کرنے والی رقم دوہزار پندرہ میں شوکت خانم کو واپس کر دی گئے تھی اگر یہ سرمایہ کاری منافع کے لیے تھی تو پھر پوری رقم تو واپس نہیں ہونی چاہیے تھی پھر اگر کمایا تھا تو پیسہ پھر واپس ہوتا سوال تو بیسک یہ ہے پھر یہ کہ یہ رقم سات سال ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی جس کے چیف ایکزیکٹیو امتیاز ہے ہیدری ہیں جو آگے چل کر کہتے ہیں جو ان کے کمیٹیو میں بھی تھے اور وہ شوکت خانم کو فنڈشن بھی دیتے رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا باہر وہ تھی کیا کہتے ہیں کون سی کمپنیز ہوتی ہے آفشور اس میں انویسمنٹ کی گئی تھی بینامی کمپنیوں میں بھی لیکن مجھے نہیں پتا مجھ سے نہیں پوچھا گیا اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب گجنی فلم والے عامر خان بن جاتے فورا یاداش ختم ہو جاتی ہے یعنی عمران خان صاحب کے اوپر جتنا بڑا الزام ثابت کر کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا مجھے تو کسی نے مجھے نہیں پتا یاد ہوگا آپ کو فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی دیکھیں میرے تو اکاؤنٹنس آکے مجھ سے پوچھتے تھے میں دستخط کر لیتا تھا مجھے کیا پتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا مجھے نہیں پتا ہے پیسہ کون دے رہا تھا فنڈ لے رہے تو پتا نہیں پیسہ کون دے رہا تھا فنڈ لے کے انویسٹ کر رہے ہیں تو پتا نہیں انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے یعنی اتنے بڑے چلاک عمران خان صاحب کہ ہر موقع پر ان کی یاداش جواب دے جاتی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کی یاداش جواب نہیں دیتی قانون کی آداشت جواب نہیں دیتی تو عمران خان صاحب ظاہر ہے اس معاملے میں تو اعتراف بھی آ گیا بلکہ وہ تو بڑی دلچسپ صورتال ہوئی کہ عدالت میں عمران خان صاحب نے جو وکیل ہے علی شاہ اس کی تعریفیں کرنے بیٹھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ مقدمے میں کچھ نہیں تھا میرے خلاف لیکن آپ نے بنا دیا ہے میرے خلاف مقدمہ میں بڑی تعریف میں بڑا آپ سے امپریس ہوں آپ کو تو میری طرف وکیل ہونا چاہیے میں آپ کو اپنا وکیل کرنا چاہتا ہوں تو عمران خان صاحب ظاہر ہے اگر کچھ نہیں ہو تو وکیل کیسے ثابت کر سکتا ہے اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میں نے انویسمنٹ کی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسہ تھا یہ لیا گیا تھا شوکت خانم کے لیے لوگوں سے یہ پیسہ انویسمنٹ کے لیے نہیں تھا اور پھر اگر انویسمنٹ ہوتا ہے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو فنڈ کر کے پھر وہ زیادہ پیسہ بنانے کے لیے انویسمنٹ بھی کرتے ہیں اور لیکن وہ ظاہر ہے پروپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے حساب کتاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یعنی تین ملین ڈالر آٹھ میں لیے دوہزار آٹھ میں انویسمنٹ کیے اور دوہزار پندرہ میں بھی تین ملین ڈالر ہی واپس کیے تو پھر انویسمنٹ تو نہ نہ ہوئی پھر خواہد آسف صاحب ٹھیک کہہ رہے کہ آپ نے تو نقصان کیا شوقت خانم کا ایک معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں اب اس معاملے میں پتہ نہیں کیا عدالت فیصلہ دیتی ہے لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ٹرسٹ بریچ کیا ہے اپنے جو ڈونرز ہیں ان کا عمران خان صاحب نے شوقت خانم جیسے ادارے جس کو لوگ آنکھیں بند کر کے جس کو چندہ دیتے اس کا ان لوگوں کا عمران خان صاحب نے اعتماد توڑایا ایک معاملہ دوسرا عمران خان صاحب کو کے پی کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ جہاں آپ کو ووٹ دے رہے آپ ہمارے ملک کے اپنا خدمت کریں گے صوبے کی عمران خان صاحب کے پی کے کا جہاز چھکڑے کی طرح چلاتے رہے چھکڑا تھرپار کر کی سواری ہے پرانی انگریزوں کے زمانے کی وہ آگے مو والی بسیں نہیں ہوتی اس طرح یا اس طرح کی پرانے ٹرک جو ہوتے ہیں فور ٹائپ وہ والے کیونکہ تھرپار کر میں جب سڑکیں نہیں ہوا کرتی تو چھکڑا چلتا تھا اور اس کو بے ذرتی سے چلایا جاتا تھا یعنی چھکڑے میں گائے بھینس بکریاں انسان بوریاں ہر چیز اس میں ڈلتی تھی کوئی اور سواری ہوتی نہیں تھی اس کی طرح عمران خان صاحب استعمال کرتے رہے تو الیکشن کمیشن نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہوا تھا اب وہ ریکوری الیکشن کمیشن نے کہا کہ بشمول عمران خان صاحب جنہوں نے استعمال کیا ان سے ریکوری کی جائے اب اس میں نو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ روپے جو ہیں اس سے بھی زیادہ بقایاں جات جو ہیں وہ کرنی ہے وصول جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں سرکاری حکام بھی ہیں اس میں دیگر سیاستدان بھی جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہیں وہ بھی ہیں تو خیر یہ معاملہ تو چلے ہلکا سا معاملہ ہے ریکوری ہے عمران خان صاحب کے لئے کوئی بھی اتنے پیسے دے دے گا عمران خان صاحب خود تو خیر ٹکا نہیں خرچ کرتے کسی پر اپنی ذات پر بھی نہیں کرتے وہ خان صاحب نہیں کرتے ابھی بھی بلکہ یہ جو بیٹھے ہوئے زمان پارک میں تو اس کو جو بلڈ پروف شیشے لگوائے گیا وہاں پر دیواریں بنوائے گی وہ بھی ریپورٹس کے مطابق سرکاری خرچے پر وہ کرونوں روپے خرچ ہوئے سرکاری خزانے سے تو خیر اچھا دوسرا معاملہ جو ہے جو سنگین ہے عمران خان صاحب کے لئے جس لئے میں نے کہا تھا کہ بڑا معاملہ وہ ہے ایف آئیے کا کی اجازت ایف آئیے نے اجازت لی ہے وزارت داخلہ سے یعنی حکومت سے کہ سانو اجازت دو اسی شوکت ترین نو پڑھنا ہے شوکت ترین کے ذریعے عمران خان صاحب کو پکڑنا ہے اگلا تو اس نے پی ہوگا نا کیونکہ شوکت ترین صاحب کی ایک آڈیو لیگ ہوئی تھی پاکستان آئی ایم ایف میں پھسا ہوا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف ناک کی لکی نے نکلوا رہا ہے پاکستان سے آئی ایم ایف ایک ایک چیز منوا رہا ہے ایک سو ستر ارب روپے کا بزید ٹیکسز جو ہیں وہ اپنا کر کے پاکستان کے اوپر کہا گیا کہ یہ بھی آپ نے پورا کرنا ہے اب بجلی مہنگی ہونے جارہی ہے پیٹرل مہنگا ہوگا عمران خان صاحب کی کارستانی ہے اس حکومت کو چاہیے تھا کہ آتے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ دیل میں چلی جاتی تو پھر کم از کم ملک کی معیشت ذرا چل پڑتی وہ ایک الک کہانی لیکن آئی ایم ایف پاکستان کو ایک ایک ٹکا ایک ایک پائی کہہ رہا ہے کہ جی آپ پہلے اپنا نکالو نہ یہاں رکھو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماں آپ کو کیا دے سکتے ہیں اس کے پیچھے عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کی دیل توڑی تھی کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کی حکومت چار ہی ہے دیل کی آئی ایم ایف کے ساتھ محایدہ کیا پندرہ بیس دن کے اندر اندر توڑ دیا پتا تھا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے ان کو پتا تھا کہ میرے سہولت کا نیوٹرل ہو گئے ہیں لہذا پاکستان میں بارودی سرنگیں بچانے والی بات بلکل ٹھیک ہے غلط نہیں ہے وہ بارودی سرنگیں بچا کے چلے گیا پھر یہ حکومت آئی عمران خان صاحب کی خبر پختونخواہ اور کے پی کے کی حکومتوں کو استعمال کیا گیا کہ آئی ایم ایف کا محایدہ نہیں ہونے دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان چار وفاقیقائی ہیں اور آئی ایم ایف کے محایدے میں سارے فریق ہوتے ہیں بھئی جو اصلاحات ہیں آپ نے ٹیکس کلیکشن ہے کئی چیزیں ہیں جو صوبوں کے ساتھ مل کر کرنی ہے آئی میں پوچھتا ہے کہ بھئی وہ کیسے کرو گے صوبے کیسے کریں گے صوبوں کا انفرسٹرکچر کیا ہے ان کا وہ کتنی استعداد ہے صوبوں کی تو یہ ساری چیزیں ڈسکس میں ہوتی ہیں اور صوبے لکھ کر بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہم اوکے ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس میں کریں گے عمل کریں گے اس پر تو عمران خان صاحب نے حکومت جانے کے بعد ریاست پاکستان کے اوپر کاری وار کیا وہ یہ تھا کہ شوقت ترین جو جنہوں نے مہایدہ کیا تھا ایم ایف سے وہ جو بعد میں توڑا گیا انہوں نے اپنے وزیر خزانہ جو تھے پنجاب کے اور خبر پختونخواہ کے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ نے آئی ایم ایف کی دیل نہیں ہونے دینی آپ نے آئی ایم ایف کو کہنا ہے کہ ہم اس دیل کا حصہ نہیں ہیں یہ ہمارے لیڈر عمران خان کو تنگ کر رہے اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آرام یہ ڈیل ہونے دیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ حکومت کریں گے بیٹھ کر محسن لغاری صاحب جو وزیر خزانہ تھے پنجاب کے انہوں نے پوچھا تھا کہ دیکھیں ہم یہ کر لیں لیکن کیا اس سے ہماری ریاست کو نقصان نہیں ہوگا تو شوقت ترین صاحب نے بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ کہا ہو تو ہو یہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کو تنگ کرنے تو ان سے تو زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے یہ الفاظ ہیں آڈیو پڑی ہوئی ہے اچھا اب اس معاملے پر خاموشی تھی بڑے عرصے تک ایف آئی تحقیقات کر رہی تھی بلایا گیا تھا کبھی کسی نے تعاون کیا کبھی نہیں کیا لیکن اب خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی نے وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ شوقت ترین کو ہم نے گرفتار کرنا ہے ہم نے ان کو ایری مکمل کر لی ہوئی ہے ہمیں اجازت دی جائے اب شوقت ترین کی گرفتاری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جی آپ نے کس کے کہنے پر یہ کیا آپ کے پیچھے کون ہے آپ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اس میں ایف آئی یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے تو آپ نے کس کے کہنے پر ریاست کو نقصان پہنچایا تو اس میں نام تو عمران خان صاحب کا آ رہا ہے ڈیل عمران خان صاحب نے آئی ایم اف کے ساتھ کر کے توڑ دی پھر ڈیل ہونے سے روکنے کے لئے عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کی پاکستان سری لنکا بن رہا ہے پاکستان میں میں سسٹم نہیں چلنے دوں گا آج اس حملیاں جاتی ہے کل جاتی ہے جتنی بھی عدم استحقام کی کوششیں تھیں عمران خان صاحب کی وہ ساری کی ساری ظاہر اس کے لیے تھی کہ پاکستان کی آئی ایم اف کے ساتھ ڈیل نہ ہو تو اب اس معاملے میں جب عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو پھر ظاہر یہ معاملہ عمران خان صاحب تک بھی جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کو شوکت ترین صاحب کو فوری اپنا جو یہ معاملات تھے اس میں اف آئی اے نے انویسٹیگیشن کے لیے نوٹسز بھی بھیجے ہوئے تھے تلق بھی کیا ہوا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے تھے اب دیکھتے کہ گرفتاری کب ہوتی ہے شوکت ترین صاحب کی اور پھر عمران خان صاحب تک کی معاملہ کب تک جاتا ہے اگلے بھی لوگ میں جو صبح کے لیے ہوگا مریم نواز صاحبہ نے بڑی کمال کی باتیں کی ہیں سیلیکشن کمیٹی کے لیے اس پر بات کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ